اسلام علیکم وآلیکم اسلام کافی میوس لگے میوس ہوں گے پاکستان پھر ہو گیا آج کا جو میچ ہے ساؤتھ فریقہ ورسیس انڈیا اس پہ سارا کچھ ڈیپینڈ تھا کہ پاکستانہ کے کالیفائی کرے گا یا نہیں لیکن وہ بھی پانی پھر گیا کیا کہنا چاہو سیڈنس ہے پاکستان کے لیے ہارڈ لگتھی پہلے دو میچ ہار گئے ہیں اگر جیتے تو پھر آج کچھ چانس بن جاتا ہے آپ کافی میچ کو گھور سے دیکھ رہے تھے آپ کافی میچ کو گھور سے دیکھ رہے تھے اب بھی آپ کا وہ چہرہ نہیں ہے جو پہلے تھا پہلے تھوڑی بہت خوشیاں تھی کہ پاکستان پہنچ جائے گا اب بلکل بھی چانس نہیں ہے کیسا کھیل ہے آج مطلب فائٹ کی انڈیا فائٹ تھی انڈ تک لیکن بس ایک دو بولنوں پر میچ ختم ہو گیا ملر نے لکھ رہا ہے یا مارکرم نے ملر نے اچھی بیٹنگ کی ہے باقی اور انڈیا بیٹنگ ہے وہ اتنا خاص نہیں چل سکی ایک سو باتیس تیس اس پیچ پہ جو ہے نا ون سکسٹی سیونٹی ہوتا تو پھر انڈیا جیتا تو انڈیا کی بیٹنگ کی بارے میں کیا گیا شروع میں ارلین انہوں نے وکٹ دیتی تھی جس کی ویسے بعد میں ان کا کمبیک نہیں ہو سکا بیسے سوریا نے اچھی انکس کھلی ہیں سوریا کمار کی انکس بڑی اچھی تھی جس کی ویسے یہاں تک پہنچ گیا ہے باقی اڈک تھی ان کے لیے بھی ہم باہر ہو گئے ہیں انڈیا کھیلا ٹھیک ہے کھیلا کو کوئی ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ ایسے کنڈیشن آ جاتی ہے تو انڈیا موسٹی ہار ہی جاتا ہے لگتا ہے کہ جب پاکستان کالیفائی کرنا ہوتا تو انڈیا خود آر جاتا ہے انڈیا ہی ہوتا ہے موسٹی یہی چین ہوتا ہے آج بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کیونکہ انڈیا کی اتنی بیٹنگ لائنہ تھی کہ وہ وان سکسٹی کار جاتے لیکن نہیں ہو سکا سفر تمام سمجھے آہ سفر تمام ہے ختم ہو چکی ہیں پھولی اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کو واپس آنے کی تیاری پکڑنا ہے کافی اس ٹائم جو پرجوش تھے جب دو آور رہتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ملر نے جس طرح بیٹنگ کی انڈیا ہار گیا تو انڈیا کے میچ پر سوت فریقہ ڈپینڈ تھا اور پاکستان کا کالیفائی کرنا تھا تو ابھی کیا صورت ہے ابھی تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جیسے کہ آپ نے میچ دیکھا ہے لیکن مین بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کسمس پر ڈپینڈ کرتی ہے زاری پاس ہمارے حق میں نہیں تھا تو آپ نہیں آگے پہنچیں ویسے پاکستان میں جان ماری ہے لیکن وہ دکھ رہی تھی لیکن وہ اندر سے نہیں مار رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے انڈیا نے آئی کام ٹوٹل دیا کیا لگتا ہے انڈیا اچھا نہیں کھیلا یا ساؤتھ فریقہ نے ان سے اچھا کھیل کے جیت گئے انڈیا بھی اپنی طرح سے اچھا کھیلا ہے لیکن اگر وہ ویلر آؤٹ ہو جاتا تو پھر بھی تھا لیکن نہیں لیکن پھر بھی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں فائنلی بات تو یہ ہی ہے کہ پاکستان نہیں آگے جا سکتے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جان بوچ کے نہیں صحیح کھیلا تو اس پہ آپ کو لگتا ہے یا وہ جھوٹی نہیں نہیں انڈ تک تو انہوں نے جان ماری یہ ہم مانتے ہیں لیکن سٹوور تک وہ لڑ رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ابھی تک وہ ٹرینڈ ایسا چلا ہو گیا ہے کہ انڈیا جان بوچ کے ایسا کرے گا لیکن ایسا ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ وہ انڈ تک کھیلے ہیں فائنلی باتان اب ورلڈ کپ کا سفر تمام ہو گیا ابھی اس پہ کیا کہنا چاہو اس پہ افسوس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے لیکن تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے